سو ہی وٹس اپ گائی تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حضر آج کیسے انٹرسٹنگ ویڈی کے ساتھ بہت دنوں سے تھوڑی سی پرسنل پرولم آ گئی تھی اس کے لیے سوری کیونکہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا ٹائم نہیں نکال پا رہا تھا تو اس وجہ سے پرسنل پرولمز میں ہی پس گیا تھا تو اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا رسی ٹوینٹی کا جو ہے اپ ڈیٹ بہت پہ لیا چکا ہے دو دن پہ لیا ہے تو آج اس کے اوپر ریو کے اوپر اس کے ویڈیو بناتے ہیں ہیڈن فیچرز جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کیا کیا ہیڈن فیچر آیا ہیں اور آٹھ سی ٹوینٹی کا اپ ڈیٹ کتنا ہے ریٹ کرنے والا ہے اس اپ ڈیٹ کو تو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے کن پر کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز کے نوٹفکیشن سب سے پہلے آتے رہیں تو سب سے پہلے پلے سٹور سے ہی ریویو سٹارٹ کرتے ہیں آپ پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ فی بھی اور جو فری چوائز ٹورنمنٹ سے تین ٹورنمنٹ سائٹنگ دیئے ہیں تین چھار ٹورنمنٹ سائٹنگ دیئے ہیں تو اس میں یہ ہی کہ انہوں نے اپنی مرضی کے ایٹ کیے ہیں جو فری چوائز ٹورنمنٹ تھے مطلب کہ ووٹنگ انہوں نے ویسے ہی بیکار ہی کر دی ویب سائٹ پر انہوں نے بس ٹریفک لے کر گئے ہیں جو بھی ویب سائٹ ٹیم ان پر بس ٹریفک لے کر گئے ہیں باقی انہوں نے اپنی ہی چوائز کے جو ٹورنمنٹ سے وہ آپ تک دیئے ہیں کوئی بھی جو ہی یوزر چوائز پر نہیں دیا یہاں پر تری نیو ملٹی پلئرز یہاں پر یہ ہیں اور ڈریم ٹیم چیلنج ہے پریمیر لیگ ہے اور پرو سیریز ہے اس کے بعد یہ یوزر چوائز آپ کو دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پر باقی اس میں یہ ہے کہ فیمل کمنٹری فری مین لوگ کی ہے اور ویلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ جو ہے وہ سکسٹی اور سنائٹی اور سک پرو سیڈ کر دیے گیا ہے ایمپرو آٹسٹی پی الیکشن ہے اور اس کے بعد نو بول جو کول کی جاتی ہیں وہ ٹڈم پائر کرے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو سپر اوور کا ایک فیچر آپ کو ملے گا مطلب کہ پہلے نہیں تا ملٹی پلئر میں بھی اگر آپ کا میچ ڈرو ہوتا ہے تو اس کے بعد سپر اوور بیس پر ہی آپ پر ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہاں پر آپ کا سپر اوور میں ون کرتے ہیں یا نہیں تو اس کے اوپر سپر اوور تو یہ بھی اچھا فیچر ایٹ کیا ہے مطلب کہ یہ نہیں تھا تو یہ اچھا فریچر اور سب سے مین چیز جو ہے برانڈ یو آئی نیو یو آئی اور یہاں پر پتہ لگ رہا ہے کہ اب یہ گیم جو ہے گیم ہے ابھی مطلب کہ برانڈ یو آئی اور اسی کے اوپر ہی ہر گیم ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مطلب کہ جو بڑی بڑی گیمز ہیں اسی برانڈ یو آئی کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ گیم کتنی فیمس ہے اور کتنی اچھی گرافکس ہے اس کے تو اسی سے ہی پتہ چلتا ہے باقی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نیو جرسیز بھی آئی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹریلین کی جو ٹی ٹوینٹی جرسی ہے وہ بھی ایڈ ہونے والی ہے اس کے ایٹی پرسن چارسز میں نے بتایا تھے اور وہ بھی ایڈ ہو گئی ہے کیونکہ وہ سب سے مشکل جرسی تھی اس کے اوپر اگر آپ دیکھو ڈیزائننگ سب کچھ تو مشکل جرسی تھی وہ بھی ایڈ کی گئی ہے سب جتنے بھی ٹیموں ٹیمز کے جو رننگ جرسی سے ٹی ٹوینٹی کی وڈی آئے گئے وہ سب ایڈ کی ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا یہ اپ ڈیٹ ہے میرے حساب سے یہ اچھا فیچر ہے اس میں اور یہاں پر اگر آپ یہاں پر میں دکھاتا ہوں آپ کو تو یہاں پر نیچے آپ رن سکور جو ہے رنس کارڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی نیو ہیں اس کے بعد جو رننگ وہ ہے وہ بھی یہاں پر نیچے کر دیا گیا ہے پہلے اوپر تو یہ سب فیچر آپ دیکھ سکتے ہیں آر سی ٹوینٹی میں تو شکریہ نیک سوٹی کے ساتھ پوچھے ناظر ہوں گے